آپ دیکھ رہے ہیں انہونی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی اور کسی قبرستان میں جہاں لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا وہاں زندگی اور موت ایک عجیب کھیل کھیلتی ہے ایسی جگہوں پر لوگ کم ہی جاتے ہیں یا وہ جگہ بند ہوتی ہے تب ان جگہوں پر کچھ شیطانی طاقتیں اپنا قبجہ زمان لیتی ہیں ان بری اور شیطانی آتماؤں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس جاتی یا کس دھرم سے ہو ان کو بس اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم انسان ہو یا نہیں اور اس وجہ سے وہ شیطانی طاقتیں انہیں بہت تکلیف پہنچاتی ہیں تو یہ بات ہے اس وقت کی جب میرے ایک دوست کو پتا چلا کہ میں بھوت پریت میں کافی دلچسپی رکھتا ہوں تو اس سلسلے میں میرے دوست نے مجھے ایک جگہ پر ملنے کے لیے بلائیا تو میں نے کہا تیرے گھر پر آؤں یا آپ باہر کہیں ملنا ہے تو اس پر اس نے کہا باہر ملتے ہیں میں تجھے ایک انسان سے ملاؤں گا اس کے یہ کہتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے اس نے گھر کے پاس ایک چھوٹے سے ڈھابے پر بلائیا میں وہاں گیا تو وہ میرا پہلے ہی انتظار کر رہا تھا وہاں بیٹھ کر ہم نے چائے اور پراتے کا آرڈر دیا اور پھر ایک انسان اور آیا جس کے بارے میں دوست نے کہا تھا وہ بھی آ کر ہمارے پاس ہی بیٹھ گیا اس کا نام منوج تھا منوج عمر میں ہم سے کافی بڑا تھا منوج اترا کھنڈ کے ہلدوانی شہر کا رہنے والا ہے اس کو دیکھ میں تھوڑا ہیلس آ گیا میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں کیسے کانوں کی طرف سے چل کے چپکی سی پڑی ہوئی ہے وہ دیکھنے میں بڑا ہی عجیب سا لگ رہا تھا لیکن میں نے پوچھا نہیں ایسا کیوں ہے کیا پتہ اسے بچپن سے کوئی بیماری ہو ایک خیال یہ بھی تھا کہ کیا پتہ اس کے ساتھ بچپن میں کچھ ہوا ہو منوج کے بارے میں دوست نے بتایا کہ وہ نوکری کے لیے ہلدوانی سے یہاں آیا تھا کئی جگہوں پر کوشش کرنے کے بات بھی کہیں بات نہیں بنی تو منوج نے نوکری کے بارے میں اپنے کسی رشتہ دار سے بات کری تو انہوں نے کہا کہ تو تو ہٹا کٹا ہے کہیں چوکی داری ہی کر لے تب تک کے لیے جب تک کوئی اچھی نوکری نہیں لگتی پھر منوج نے بولنا شروع کیا کہ یہ بات تب کی ہے جب منوج پچیس چھبیس سال کا تھا پھر اس نے اس کے بعد دو جگہ اور کوشش کی اور پھر ایک جگہ بات بنی اس علاقے میں ایک نالا تھا جس کی وجہ سے وہاں ہوا میں نمی بڑکو اور دھنڈک تھی وہ اس علاقے میں رات کو سائیکل سے نکلتا تھا اس کے پاس ایک ڈھنڈا ہوتا تھا جس کے پیچھے وہ سائیکل میں فسا کر رکھتا تھا گلے میں ایک سیڈی تھی جس سے بیچ بیچ میں وہ بجاتا تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ وہ آرام سے سو سکتے ہیں باہر چونکیدار کھوم رہا ہے اس کے پاس ایک ٹورچ بھی تھے کیونکہ کوئی کوئی جگہ پر اندھیرہ بہت زیادہ تھا آج کل تو خیر اتنے چونکیدار نہیں ہوتے ہیں پہلے تو ان کے اور وہ ڈھنڈے کی آواز ہی اور سیٹی کی آواز رونگٹے کھڑی کر دیتی تھے منوچ نے بتایا کہ وہ دن میں آرام کر کے رات کو گیارہ بجے نکل جایا کرتا تھا روچ کا یہی کام تھا اور وہ اب گلیوں کو اچھے سے پہچان بھی گیا تھا جس علاقے میں وہ کام کیا کرتا تھا وہاں ایک طرح کچھ چھوکیاں سی بنی ہوئی تھی اور بیچ میں ایک بڑی سی دیوار اس کے دوسری طرف نالا قبرستان اور شمشان گھاٹ تھے قبرستان کافی بڑا تھا اور اس کے چاروں طرف سے باؤنڈری کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا منوچ نے بتایا کہ جب مجھے یہاں نوکری ملی تو کسی نے بھی مجھے اس قبرستان کے بارے میں نہیں بتایا تھا پھر ایک دن جب میں اس قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ کوئی چیز کسی کو کھا رہی ہے جب میں اس کے پاس گیا تو اس چیز نے میرے اوپر کچھ فینکا پھر مجھے ہوش اسپتال میں آیا جہاں مجھے پتا چلا کہ میں پچھلے دو سالوں سے بے ہوش تھا اور جب میں نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھیں جلی ہوئی تھی اور میرے کان ایک طرف سے چپکا ہوا تھا تو دوستوں چلیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانے کی اور کیا ہو اگر رات کو آپ کی نیند کھلے اور آپ کو دیکھے کہ ایک مردہ ایک زندہ انسان کو لے جا رہا ہے اس دن اگر ایک سیکنڈ کی بھی تیری ہو جاتی تو وہ مردہ اسے لے جا چکا ہوتا یہ کہانی ہم سے ویمل نے شیئر کی ہے یہ کہانی ہیما چل کے کانگلہ جلے کی ہے آگے کی کہانی ویمل کی جبانی جب میرے دوست کے دادا کی موت ہوئی یہ سال سال انیس سو انٹھانبے کی بات ہے تب ہیما چل کے اس علاقے میں مانا جاتا تھا کہ جس گھر میں کسی انسان کی موت ہو جائے اس گھر میں سب کو رات پر جا کے رہنا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کا کارن یہ تھا کہ اگر لاش کے پاس بیٹھے لوگ اگر سو جاتے ہیں تو مردہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اگلے دن جہاں مردے کو جلانے والے ہوتے ہیں وہاں جا کر جتنے بھی گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی چتہ بناتا ہے اور واپس گھر آ کر سب کو باری باری سے ان کی چتہ پر لے جا کر جلا دیتا ہے اس دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردہ کسی کو لے جا رہا ہے تو اس کی آنکھ کھل جائے تو اٹھ جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا اور اس کا بھی ایک کارن تھا جسے پہاڑی بھاشا میں مردے کا جال بولتے ہیں مطلب وش میں کر لینا لیکن زندہ انسان اس مردے کے وش میں تب تک ہوتا ہے جب مردہ اسے گھر کی تہلیج کے باہر لے جا سکتا ہے اور اس انردھ کو روکنے کے لیے نگاڑے والوں کو رکھا جاتا ہے جو ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نگاڑا بجاتا ہے تاکہ گھر کا کوئی بھی صدس سے سو نہ پائے لیکن اس دن اس دن کچھ الگ سا ہوا موت رات کو دیر سے ہوئی تھی اور گھر بھی کاؤں سے دور تھا اور اس وقت موبائل ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو کسی رشتہ دار کو بھی نہیں بلا پائیں اس لیے بہت کم لوگ ہی آ پائیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ رات تھوڑی الگ تھی ایک ایک کر کے گھر کے سب لوگ سونے لگ گئے یہاں تک نگاڑے والا بھی سو گیا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا مردہ اٹھ کھڑا ہوا اور شمشان جا کے سب کی چتہ بنانے لگا کئی بار آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جہاں سونے کے لئے منع کیا جاتا ہے وہی پر نیند آتی ہے اور وہ بھی گہری والی نیند تو اگر ویمل کی مانے تو اس رات ان سب کے ساتھ بھی ایسا ہونا شروع ہو چکا تھا تب تک مردہ سب کی چتہ بنا کر گھر واپس آ گیا تھا اور اب سمائے تھا جو میں نے آپ شروع آت میں بتایا اس رات اگر ایک سیکنڈ کی بھی تیری ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے کو کے باہر قدم رکھا نگاڑے والی کی آنکھ کھل گئی پھر اس نے اچانک سے نگاڑا بجانا شروع کر دیا جس سے مردے کا ایک پیر باہر اور ایک پیر اندر ایسے میں ہی وہ گر گیا ابھی تک جو کچھ بھی ہوا اس پہ کسی نے وشواس نہیں کیا تھا پر اگلے دن جب لوگ شمشان گھاٹ میں اس مردے کو چلانے پہنچے تو وہاں پر سارے گھر والوں کی چتہ ملی اور اس کے بعد سب نے اس بات پر وشواس کر لیا کہ گھر والے سچ بول رہے تھے تو دوستوں چلیے بڑھتے ہیں آج کی تیسری کہانی کی اور میرا نام ویجے ہے میں ایک پرائیوٹ کمپنی کا بس چلاتا ہوں یا ایسا کہیں کہ اس پرائیوٹ کمپنی کے لیے بس چلاتا ہوں کام یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے ورکرز کو اپنی بس میں بیٹھا کر گھر سے لے آنا اور پھر انہیں واپس گھر چھوڑ دینا بس اتنا ہی اور پھر انہیں گھر چھوڑنے کے بعد ہر رات بس کو اپنے گھر لے جانا میرا گھر زیادہ بڑا تو نہیں ہے مگر بس کھڑی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی خالی جگہ یا پھر میری خالی زمین وہاں پر پڑی ہوئی ہے تو میں اس رات میں کمپنی کے سارے ورکرز کو لے کر انہیں اپنے اپنے گھر چھوڑنے کے لیے نکلا تھا اس رات تھنڈ کا موسم تھا مہینہ دسمبر کا تھا ایسی ویسی تھنڈ نہیں دسمبر کے آخری سپتہ کی تھنڈ کڑا کے دار اور روح کمپانے والی میں بس چلا رہا تھا اپنے کانوں میں مفلر باندھے پیچھے بیٹھے ورکرز بھی تھنڈ کے مارے جیسے سکڑ سے گئے تھے میں بس کو تیجی سے راستے پر بھگاتا ہوا آگے پڑھے جا رہا تھا بس کی ساری کھڑکیاں بند تھے اس لیے زیادہ ہوا اندر نہیں آ رہی تھی مگر تھنڈ تو پھر بھی لگی رہ تھی میں بس چلاتے چلاتے ایک ایک کر کے ورکرز کو ان کے گھر پر چھوڑتا ہوا آگے پڑھتا جا رہا تھا اب بس ایک آخری ورکر ہی رہ گیا تھا جس کا گھر بس پاس ہی آگیا تھا میں واپس اپنے گھر کی اور پڑ پڑ میں راستے پر اکیلے تیجی سے اس اتنے بڑے بس کو بھگائے جا رہا تھا بس میں پوری طریقے سے اکیلے تھا تھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی راستے پر گوھرہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی ہاتھ سا نہ ہو جائے مگر گھر پہنچنے کی جلدی مجھے بس کی رفتار پڑھانے پر مجبور کیے جا رہے تھی میں بس چلائے جا رہا تھا اور اپنے گھر کے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا ابھی میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تب مجھے سامنے کی طرف سے کچھ روشنیا نظر آئیں میں نے اپنی گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی گوھرے کی وجہ سے صاف کچھ تو دیکھ نہیں رہا تھا اس لیے میں نے بس کو اور قریب لے گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بیری گیٹنگ کی اس راستے پر ناکا بندی کی گئی ہے میں نے بس روکا تو ایک پولیس والا بھاگتا ہوا میرے پس کے سامنے آیا اور بھولا سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ راستہ بند ہے پیچھے جنگل والا راستہ ادھر سے گھما کر لے لو اس پر میں نے پولیس والے کو دیکھتے ہوئے کہا پر سر وہ راستہ اس پر پولیس والے نے کہا ہاں وہ راستہ کیوں کوئی دکھت ہے کیا تو اس پر میں نے کہا نہیں سر کوئی دکھت نہیں اچھا ٹھیک جس کے بعد میں نے دھیرے دھیرے بس کو واپس کھوم آیا اور اس راستے کی طرف نکل میں نہ جانے میں نے کتنے ہی لوگوں سے سن رکھا تھا ایسا کچھ جسے سن کر رات میں کسی کے بھی رونگ ٹھے کھڑے ہو جائیں دراصل لوگوں کا ماننا ہے کہ اس راستے پر بہت سے ہاتھ سے ہوئے ہیں اس لئے وہ راستہ بھوتیا ہو گیا ہے کہتے ہیں کی اس راستے پر آتما وں کا گھر ہے آتما اے اس راستے پر پھٹکتی پھرتی ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی ساری آتما مگر پولیس ان باتوں پر وشواس نہیں کرتی اور بھلا کرے بھی کیوں ان کا یہ تو کام ہی ہے مگر مجھے مجھے ان سب چیزوں پر پورا وشواس تھا میرے چھوٹے بھائی نے بھی مجھے کہا تھا کہ اس راستے پر کبھی مت جانا رات کے سمی تو خاص کر نہیں کیونکہ اس راستے پر آتما وں کا بسی رہا ہے مگر آج آج میری مجبوری تھی آج مجھے گھر پہنچ نے کے لیے اس راستے پر جانا ہی ہوگا میں دھیرے دھیرے بس چلا رہا تھا پتہ نہیں کیوں مگر مجھ میں ایک عجیب سا ڈر بھر گیا تھا میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ راستہ جتنی دیر سے آئے اتنا ہی بنیا ہے مگر گھر بھی تو پہنچ نا ہی تھا آخر کار میں اس راستے پر پہنچ ہی گیا جیسا میں نے سوچا تھا نظارہ بلکل ویسا کا ویسا راستہ پوری طریقے سے خالی راستے کے دونوں طرف کھنے جنگل اور ایک بھی شٹریٹ لائٹ نہیں ایک بھی مطلب ایک بھی نہیں پورے راستے پر اندھیرہ ہی پسرا ہوا تھا کو لے کر آگے بڑھنے لگا جتنا جلدی ہو سکے میں اس راستے سے نکل جانا چاہتا تھا میں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اگر آج میں اس راستے سے زندہ نکل گیا تو پھر کبھی بھی اس راستے پر نہیں آؤں گا وہ راستہ ایسا منحوس دکھی رہا تھا کہ اندر ہی اندر مجھے ایک در کھا رہا تھا میں بس کو تیجی سے آگے بڑھانے لگا ابھی میں بس چلا ہی رہا تھا کہ تب اجانک میری بس ایک دم سے روک گئی مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ میں نے بس روک نہیں میں نے بریک پیڈل تپایا ہی نہیں تو پھر بس اپنے آپ ہی کیسے روک گئی میں اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا ابھی بریک پیڈل کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ تب اتنے میں ہی اچانک سے بس بس بند دروازہ جو کی اندر سے بند تھا ایک دم سے اچانک سے کھلا اور پھر اس میں سواریاں داخل ہونے لگی سواریاں جن کے چہرے اتنے دراؤنے تھے کہ میرے ہاتھ پیر تھر تھر کانپ رہے تھے ان کی شکلیں اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ میرے پیر ایسے کانپ رہے تھے کہ میں بار بار ایکس لیٹر دبائے جا رہا تھا مگر پھر بھی بس آگے پڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے دھیرے دھیرے کر کے قریب دس پندرہ بہت بھیانک چہرے والی سواریاں ایک دم سے بس کے اندر آئیں اور اپنی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئیں کسی کا چہرہ آدھا کٹا ہوا تھا کسی کی سر ہی نہیں تھا میں تو جیسے ادمراض ہو چکا تھا سیٹ پر پڑا پڑا میری پیچھے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہے تھے میں بس ریئر ویو میرر سے بیچ بیچ میں ترچھی نظر سے پیچھے دیکھ لے رہا تھا تب ان میں سے ایک سواری نے کہا چلو بھائی بس اس راستے کے آخر پر اتار دینا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں اتنے میں ہی بس کا دروازہ اپنے آپ بند ہوا اور بس بھی اپنے آپ آگے بڑھنے لگی جب میں نے ایکسیلیٹر دبایا ہی نہیں تھا بس تھوڑی آگے بڑی تو میں نے ایکسیلیٹر کو کنٹرول کیا اور پھر میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا میں جانتا تھا کہ اگر میری ایک چالا کی انہیں معلوم پڑ گئی تو میں مارا جاؤ گا اس لیے میں بس لے دھیرے تھیرے ٹھیک ان کے کہے مطابق آگے بڑھنے لگا میں کپ کپاتے ہاتھوں سے بس کی شٹیرنگ تھامے ہوئے تھا اور جیسے تیسے آگے بڑھ رہا تھا اس بیچ وہ سارے سواریاں آپس میں بات کیے جا رہے تھے تھیرے تھیرے بس چلتے چلتے اس راستے کے آخری چھوڑ پر پہنچی اس سے پہلے کی میں بس کی بریک دباتا اجانک سے بس رکی اور پھر ان میں سے ایک سواری نے کہا بس بس اہی پر اس کے بعد بس کا دروازہ واپس اپنے آپ کھلا اور وہ سبھی سواریاں ایک ایک کر کے بس سے نیچے اترنے لگی میں چپ چاپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سامنے دیکھے جا رہا تھا تب ہی ان میں سے جو آخری سواری وہ میرے قریب آیا اور میرے کندے پر ہاتھ ٹھوکتے ہوئے بولا تم اچھے آدمی ہو میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس آدمی کے دونوں آنکھ ہی نہیں تھے اور آدھا سر جیسے اڑا ہوا تھا میری تو روح کانپ گئی مگر پھر وہ بس سے نیچے اترا جس کے بعد میں نے بس چالو کیا اور پھر میں نے بس کو جو بھگایا تو سیدھے اپنے گھر جا کر ہی رکا اس رات کے بعد سے میں نے یہ ٹھان لیا کہ میں مر جاؤ گا مگر اس راستے پر واپس کبھی نہیں جاؤ گا تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانیا اگر آپ کو یہ کہانیا پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں آپ کا دوست دارین جلد ہی ملوں کا آپ سے ایسی ہی نئی کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں